بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا تعالی سب کو عطا فرمائے کمردرد کا مسئلہ ہے اور ساتھ میں کان کی تکلیف کا مسئلہ ہے یا کان کے اندر میل جمع ہو گئی اس کو آپ صاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین قسم کی بیماریاں ہیں تین قسم کی بیماریوں کے ایک آسان بہترین اور غزائی علاج میں آپ کو بتانے والا ہوں میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالی ان آسان سے نسخوں پر عمل کر کے آپ ان سارے کے سارے مسائل سے جان چھڑا سکتے ہیں نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کر لیں اگر کمردرد کا مسئلہ ہے اور اچانک آپ کو کمر کے اندر تکلیف پیدا ہو گئی یا پنجابی کے اندر کہتے ہیں چک پڑ گئی اور آپ سے چلا پھر نہیں جاتا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا لیٹا نہیں جاتا انتہائی شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے یعنی بالکل سورین کے پاس سے یا اوپر کی طرف شدید تکلیف ہے تو اس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک عدد انڈا اوبال لینا ہے اس کو بائل کرنا ہے دیسی انڈا ہو سب سے بہتر ہے نہ ہو تو فارمی جو عام ملتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو ہاف بائل کریں ہاف بائل کرنے کے بعد اس کو کھا کر اوپر سے آپ نے سبز چائے سونف اور پدینے کا کہوہ پی لینا ہے اگر کہوے کے اجزاء چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں تو بہت اچھا ہے اور اگر نہ ہو تو عام پتی جو آپ کے پاس پڑی ہے اس کا کہوہ بنا کر استعمال کر لیں انشاءاللہ تلہ اس سے فوری طور پر فوری طور پر کمر درد کے اندر آپ کو ریلیف محسوس ہوگا اچھا کان کے درد کا مسئلہ ہے اور بندہ کہیں باہر جا بھی نہیں سکتا کوئی ایسا موقع ہے ڈاکٹر حکیم کے پاس بندہ جا نہیں سکتا تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے تاکہ کان کا درد ٹھیک ہو جائے ہاں اس کے اندر ایک چیز سمجھے کہ کان کا زخم نہ ہو اگر کان کی تکلیف ہو رہی ہے اندر زخم نہیں ہے تو صرف بادام کا تیل دو سے تین کترے ٹپکانے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو ریلیف ملے گا تیسری چیز کان کے اندر میل جم گیا ہے نکلنے کا نام نہیں لیتا سنائی بھی آپ کو کم دیتا ہے میل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تو روغنے بادام کے اندر روغنے بابونہ اور روغنے بنفشہ یہ دو آئل بادام کے تیل میں ملا کر دو سے تین کترے چار کترے رات کو ٹپکا دیں وہ مل بالکل نرم ہو جائے گا صبح آسانی سے نکل آئے گا تو یہ تین آسان سی چیزیں ہیں جو تین بیماریوں کے لیے انشاءاللہ آپ کے لیے انتہائی بہترین اور کارگر ثابت ہوں گی جن کو یہ مسائل ہوں ان نسکہ کو بنا کر استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ